مسٹر راج ٹی وی دیکھ رہے تھے اور بچوں کی بیبی سیٹر کا ویٹ کر رہے تھے ان کو اپنی بیگم کے ساتھ باہر جانا تھا پریٹی کی موٹر سائیکل کی آواز آ گئی تو انہوں نے بیگم کو بولا بیگم نیچے آ جاؤ پریٹی آ گئی ہے ان کی بیگم نے کہا آپ دروازہ کھولیں اور اس کو اوپر بھیجیں مسٹر راج نے جب دروازہ کھولا تو پریٹی اپنی نئی موٹر سائیکل پر ان کے گھر آئی ہوئی تھی پریٹی نے بولا مسٹر راج آپ کو میری موٹر سائیکل کیسی لگی سوری مجھے تھوڑی دیر ہو گئی مسٹر راج نے کہا تمہاری موٹر سائیکل تو بہت اچھی ہے اور تم لیٹ نہیں بلکل ٹھیک ٹائم پر آئی ہو مسٹر راج نے پریٹی کو بولا آنٹی تمہارا اوپر ویٹ کر رہی ہیں انہوں نے شاید بچوں کو سلا دیا ہے تم اوپر چلی جاؤ بچوں کا کمرہ اوپر تھا پریٹی سیڈیوں کے ذریعے اوپر کمرے میں چلی گئی مسٹر راج نے پریٹی کو بولا کہ میں نے دونوں بچوں کو آج جلدی سلا دیا ہے دونوں بچے خواب میں آج کل سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خواب میں مارنے آ رہا ہے تم اس کمرے میں ویٹ کر سکتی ہو اور یہاں پہ ہم نے فون بھی لگا دیا ہے اگر تمہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تم بات کر لینا مسٹر راج نے جاتے ہوئے کہا تم اوپر لگتا ہے بور ہو جاؤ گی تو تم یہاں نیچے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو اور اگر کچھ کھانا ہو تو کچھن میں جا کے کھا لینا اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ٹھیک ہے آنٹی نے پریٹی کو ٹاٹا کیا اور اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھ کر کے چلی گئی پریٹی اب گھر میں اکیلی تھی اس نے سوچا کہ کیا کرے اوپر تو جا کے بور ہو جائے گی بچے تو آرام سے سو رہے ہیں کیوں نہ ٹی وی دیکھ لیا جائے ٹی وی پر ایک مووی آ رہی تھی پریٹی نے سوچا کہ کیوں نہ یہ مووی دیکھ لے اچھا ہے آرام سے ٹائم پاس ہو جائے گا مووی میں ایک کلاس کا سین دکھایا جا رہا تھا جس میں سٹوڈنٹس کلاس میں پڑھ رہے تھے اور ایک لڑکی کو نید آ رہی تھی وہ جاگنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر اس کو بار بار نید آ رہی تھی پریٹی کو بھی نید آ رہی تھی لڑکی نے جب اپنی کتاب کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس میں یہ کیسی تصویریں ہیں مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں اور آدم خوروں کی تصویریں پھر اس کی کتاب میں اس کو خون نظر آیا پھر وہ سمجھ گئی کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اور گہری نیند میں چلی گئی اس لڑکی کے خواب میں فریڈی آ چکا تھا پریٹی نے جب یہ دیکھا تو وہ ڈر گئی اس کو ہورر موویز بلکل پسند نہیں تھی فریڈی نے لڑکی کو بولا تمہیں کلاس میں نہیں سونا چاہیے تھا لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کیا مگر جب دوسرے کمرے میں گئی تو فریڈی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا لڑکی نے فریڈی سے پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو فریڈی نے بولا تم بہت خوبصورت ہو پریٹی کو بہت ڈر لگ رہا تھا اس نے سوچا بس یہ سین دیکھ لے پھر ٹی وی بن کر دے گی فریڈی نے لڑکی کو بولا تمہیں گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو تمہارے ساتھ ابھی کرنے جا رہا ہوں اس سے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی لڑکی مووی میں اتنی زور سے چکھی کہ پریٹی بھی ڈر گئی کلاس میں یہ سین دکھایا کہ سب ڈر گئے اور ٹیچر نے پوچھا تم ٹھیک تو ہو نا تو لڑکی نے سوری کیا اور بولا جی میں ٹھیک ہوں پھر لڑکی نے جب اپنی کتاب میں دیکھا تو خواب میں جو فریڈی نے اس کے بال کاتے وہی بال اس کی کتاب میں رکھے ہوئے تھے لڑکی سمجھ گئی کہ فریڈی اب اس کی زندگی میں آ چکا ہے لڑکی سمجھ گئی کہ یہ خواب میں اب فریڈی اس کے آئے گا اور اس کو مار ڈالے گا چھٹی ہوتی ہی وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی پریٹی کو بہت ڈل لگ رہا تھا تو اس نے ٹی وی بند کر دیا پھر پریٹی نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سو جائے اس کو بہت نیند آ رہی تھی وہ سونا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں فلم دیکھنے کے بعد سے اس کو ہلکی سی نیند آنے لگی پھر وہ آنکھیں بند کر کے وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئی وہ جیسے ہی سوئی تو اوپر بچوں کے کمرے سے کوئی اتر کر کے نیچے آ چکا تھا اور ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا یہ فریڈی تھا وہی فریڈی جو ابھی مووی میں تھا وہ اس کے پیچھے آ چکا تھا اور بولا تھا پریٹی پیچھے دیکھو پریٹی نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اس نے چیخ ماری کہ یہ کیا یہ فلم سے نکل کے کیسے آ گیا پریٹی باجی آپ ڈر گئیں سوری میں نے آپ کو ڈر آ دیا وہ میں خود سوتے ہوئے میں ڈر گیا اس لئے میں اٹھ گیا تھا پریٹی نے کہا اچھا تم ہو سوری وہ میں میں سمجھی کہ چھوڑو میں خواب دیکھ رہی تھی شاید پریٹی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کے پیچھے فریڈی نہیں بلکہ سویاوائے ایک بچہ اٹھ کے آ گیا تھا پریٹی نے جا کر کے اس بچے کو سلا دیا اور پھر وہ اسی کمرے میں انتظار کرتی رہی کہ کب مسٹر اور میسز راج آ جائیں پریٹی کو نیچے گھر میں آواز آنے لگی اس نے جا کر کے دیکھا تو وہ ڈر گئی نیچے ٹی وی آن تھا کس نے ٹی وی کھولا اس کو تو یاد تھا کہ اس نے ٹی وی خود بن کیا تھا وہ ڈرتے ڈرتے نیچے آئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے جا کر کے ٹی وی پر دیکھا تو ایک ہورر مووی چل رہی تھی اور اس میں یہ سین دکھایا تھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ ہیڈ فون لگائے ہوئے بسٹر پہ سو رہا ہے پھر اچانک بسٹر میں سے ایک ہاتھ آتا ہے یہ ہاتھ تو فریڈی کروگر کا تھا جو ابھی مووی میں تھا اور لڑکی کو مارنے والا تھا اس نے اس بچے کو بسٹر کے اندر کھیج لیا پریٹی نے سوچا یہ خود بخود ٹی وی کیوں آن ہوا اور یہ فریڈی کی مووی کون دیکھ رہا تھا پھر اچانک فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی پریٹی نے ڈڑتے ڈڑتے فون اٹھایا اور بولی ہیلو ہیلو پریٹی میں دونوں بچوں کو مار ڈالوں گا اور پھر تم کو بھی پریٹی نے بولا کون ہو تم کیا بد تمیزی کر رہے ہو کیسا مزاق کر رہے ہو یہ کون ہو بتاؤ تم کون ہو میں پولیس کو بلاؤں گی چھوڑوں گی نہیں تمہیں پریٹی نے بولا یقینا کوئی پاگل آدمی ہے جو مجھے دنگ کر رہا ہے میں پولیس کو بلالیتی ہوں پریٹی کو اس کی بات سن کے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے بچوں کو اور اس کو ماننے کی دھمکی دی تھی پریٹی کے پولیس کو فون کرتے ہی پولیس مسٹر میسیس راج کے گھر پہ آ چکی تھی پولیس وومن نے پریٹی کو بولا دیکھو ہم نے پورا گھر چھان مارا ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے فون پر کسی نے مزاق کیا ہے ہم پتہ کرا لیں گے کہ کس نے فون کیا ہے تم فکر نہیں کرو پریٹی پہلے بھی کئی دفعہ اس گھر میں رکنے آ چکی تھی مگر پہلی بار اس کو اتنا ڈر لگ رہا تھا گھر میں بلکل سن ناٹا تھا پھر اچانک فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی پریٹی نے بولا کیا بتتمیزی ہے کیوں تنگ کر رہے ہو اس نے کہا میں واپس آ گیا ہوں اور اب میں دونوں بچوں کو مارنے کے بعد تو میں بھی مار ڈالوں گا پریٹی نے کہا چپ کرو بتتمیز انسان اور یہ کہہ کے فون رکھ دیا پریٹی یہ سوچ رہی تھی کون ہے یہ وحشی انسان جو اس کو ڈر آ رہا ہے اور مارنے کی دھمکی دے رہا ہے ایک بار پھر فون کی گھنٹی پتنے لگی پریٹی نے فون اٹھایا اور بولا کیا مصیبت ہے کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو مگر اس دفعہ یہ کال بدماش کی نہیں تھی بلکہ پولیس اسٹیشن سے تھی پولیس آفیسر نے بولا تم پریٹی بات کر رہی ہو نا میں ابھی آئی تھی تم سے مل کے پورا گھر دیکھا تھا میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ فوراں گھر چھوڑ کے چلی جاؤ تمہارے گھر میں کوئی ہے پریٹی نے بولا آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کیسے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں پولیس آفیسر نے کہا ہم نے ٹریک کر لیا ہے کہ کون تمہیں کہاں سے کال کر رہا ہے پریٹی نے پوچھا کون ہے مجھے بتائیں کہاں سے کال کر رہا ہے پولیس آفیسر نے بولا اوپر جو بچوں کے کمرے میں فون ہے اسی سے کوئی فون تمہیں نیچے کر رہا ہے اوپر کمرے میں کوئی ہے تم بھاگ جاؤ اپنی جان بچاؤ پریٹی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی